نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جیپو ڈائیلوگز اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون دبا دیں اور ساتھ میں ہمیں آردھت ساہتہ بھی کریں بات کریں گے آج پھر سے محمد بن سلمان کی محمد بن سلمان کون ہے محمد بن سلمان جو ہے وہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہے ید ان کا کسی پرکار کی تلنا کی جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ سعودی عرب کے پردان منتری ہیں ویسے واسطوک روپ سے دیکھا جائے تو وہ سعودی عرب کے سروے سروہ ہیں اور سعودی عرب کے سروے سروہ کے روپ میں انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں جو کہ ہمارے بھائی جان لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں اور خاص طور سے کون سے بھائی جان لوگ جو ہمارے یہاں ہنفی والے جو بھائی جان ہیں جو بھارت میں رہتے ہیں جو بھارتی اپما دیت میں رہتے ہیں ان کو تو بلکل ہی پسند نہیں آ رہی ہیں یہاں تک کہ جو پاکستان والے ہیں خاص طور سے بھالت والوں کو تو بھی اتنی حیمت نہیں ہوئی ہے دوی جوان سے کہتے ہیں سامنے کوئی نہیں آیا ہے بھی تک لیکن پاکستان میں تو سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا یہ تو مرتد ہو گیا اس طرح کی باتیں پاکستان کے مولا مولانا مولوی جو ہیں پہلے سے ہی کہنے لگیں لیکن اب جو بات اس نے کی ہے محمد بن سلمان نے کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ نے وہ تو ایسی ہے کہ بلکل آگ لگا دے آگ لگانے والی بات کی ہے یعنی آگ لگانے والی بات انہوں نے کیا کی ہے بھائی دیکھئے سب سے پہلے تو لوگوں کو پہلے سے ہی پریشانی ہو رہی تھی کہ سعودی عرب میں مندر کا پروجیکٹ آرمب ہو رہا تھا اب لگانے کہا ہے کہ بھائی ہماری ساری کتابوں میں سے یعنی سعودی عرب میں جو بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں سے یہودیوں کے ویرود کے جو جو باتیں ہیں وہ ساری نکال دی جائیں گی یہودیوں کے ویرود کی تو بہت ساری باتیں ہیں اور وہ باتیں تو بڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور اگر چھوٹی کتابوں پہ جائیں یعنی آپ کے سی ایس اٹھا میں جائیں تو اس میں تو پتہ نہیں کتنے سطھانوں پر لکھی ہوئی ہیں کیا کیا نہیں لکھا ہوا ہے یہودیوں کے لئے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ جیدی دیکھ لو تو واقعی اپنا سر پیٹ لو کے ساتھ ایسی باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں کیا اور نبی حضور کی سنت میں بھی بہت ساری ایسی باتیں آئی ہیں تو ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں ہمارے پڑوسی پاکستان کو دیکھ لیں تو پورے پاکستان میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے دو باتیں نہیں ہو سکتی وہ کسی بھی قیمت پر یہود اور حنود کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا جو عویر بھاو ہے وہ ہی ہندو گھرنا پر ہوا ہے اب وہ ہندو گھرنا کے ساتھ ساتھ یہودی گھرنا بھی انہوں نے عرب کے حساب سے پالی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک عرب بھی دکھانا چاہتے ہیں جس کو کئی بار مذاق میں کہا جاتا ہے کہ یہ نقلی عرب ہیں فیک عرب جو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا نام جو ہے الباکستان کر کے کہا جاتا ہے تو وہ الباکستان جو ہے وہ ہمارے بائی جان لوگ جو ہے وہ الباکستان سے بہت ہی جس کو کہے کہ پیش پیش ہیں تو وہ جو پیش پیش ہیں اس میں یدی محمد بن سلمان اس طرح کی ریفارمز لے آئیں گے کہ اپنی ٹیکس بکس میں سے سارا انٹی سیمائٹک کنٹنٹ یعنی یہودیوں کے ویرود کی باتیں ہٹا دیں گے تو پھر یہ ملہ مولویوں کو کیسے راس آئے گا یہ پرشنو نشط روپ سے اٹھے گا آہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کام سعودی عرب میں ہوئے ہیں جو انیس سو انیاسی کی جو مکہ کی گھیرہ بندی کی گئی تھی مکہ کے اوپر حملہ کر کے اس سمیں کچھ آتنکوادیوں نے حرامین شریف پر قبضہ کر لیا تھا اور قبضہ کرنے کے بعد میں ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھئی یہاں پر پوری طرح سے جو رشیدن خلیفہ کے وقت کا جو اسلام ہے وہ لاغو کیا جائے اب رشیدن خلیفہ کے وقت کا اسلام کونسا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کو جو وہاوی کہتا ہے جو بلکل ایبسلوٹلی پیوریٹین پیوریٹینکل ہوتا ہے لیکن اس میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی اس حساب سے آپ چلو گے تو آپ کو جتنی بھی آدھنک باتیں ہیں کیا آپ اس کا تیاد کرو گے نہیں وہ نہیں کرتے وہ آدھنک باتوں کو یا آدھنک اسٹرشستر کو یا آدھنک جیون کو وہ اس کو بھی ایک پرکار سے اسٹرشستر کے روپ میں پریوک کر کے جو حکم ہے بڑی کتاب کا یعنی کہ الانفال انتالیس کا جو حکم ہے وہ حکم یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنا ہے اور جہاد تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے لیکن جو کام محمد بن سلمان کر رہے ہیں وہ اس کے ٹھیک وپریت جا رہا ہے ٹیکس بکس میں یدی وہ یہ ریفارم لے آئے ہیں یہودیوں سے انہوں نے ساری دشمنیات توڑ دی ہیں ایک طرح سے دیکھئے یو اے ای نے تو اسرائیل سے سمبندوی اسطحفت کر لیے ہیں آپ کو دیان ہے مسٹر نے تو بہت پہلے اسطحفت کر لیے تھے لیکن پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم نہیں اسطحفت کریں گے ہم جو ہے وہ ہم اصلی عرب ہیں ہم اگر یہی حساب رہا محمد بن سلمان کا تو ہم جو ہے وہ دیکلئر کر دیں گے کہ صاحب مکہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی یا جس کو کہتے ہیں قبلہ وہ قبلہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا اور اس کا بھئی دارن ہے پہلے اتحاس میں جائیں گے تو آپ پتا چلے گا کہ پہلے جو قبلہ تھا وہ سب سے پہلے وہ جیروسلم کی طرف ہوا کرتا تھا اور جو آج کے جو اتحاسک سامنے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ وہ پٹرا کی طرف بھی ہوا کرتا تھا اور قبلہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں وہ مکہ کی طرف ہے تو ہمارے پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ یہ شدینتر کر رہے ہیں بھائیو دیان رکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب قبلہ پاکستان کی طرف ہوگا کیونکہ یہ تو مرتض ہو گیا ہے محمد بن سلمان محمد بن سلمان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ اور بھی ہے اور وہ پروجیکٹ ہے ایک وہ بہت بڑے ایک فیوچرسٹک سٹی بنا رہا ہے ایک نگر کا نرمان کر رہا ہے اس کا نام ہے نیوم نیوم اور وہ نیوم نگر جو ہے وہ پوری کی پوری طرح ٹورسٹس کو پرٹکوں کو کیٹر کرنے کے لیے ان کو آکرشت کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے وہاں پر ساری ستنترتائیں ہوں گی وہاں پر جس پرکار سے پشچم میں لوگ آنند کرتے ہیں بھوگ بلاز کرتے ہیں وہ ساری سوہدائیں وہ ساری ورجناوں کا وہاں انت ہوگا اور ایک پرکار سے آپ یہ سمجھجئے کہ نیوم جو ہوگا وہ ایک پوری طرح سے پشچمی کرت سبہتا کا ایک نگر ہوگا یہ مان لیجئے کہ جیسے ملبن وہاں آ گیا ہو اور اس پر یہ بھی ہوگا کہ یہ جو اشرافیہ ملہ مولانا جو پابندیاں لگاتے ہیں پورے سعودی عرب پہ پوری دنیا میں یا تھی یہاں تک پشچمی دیشوں میں بھی یہ لگاتے ہیں آپ دیکھیں فرانس میں جو اس سمجھ بھی باویلہ ہوا اس باویلے کے پیچھے یہی کارر تھے کہ وہ بہت ساری باتیں ہیں جو فرانس میں وہاں پر پبلک میں پرمٹ نہیں کی جاتی جیسے برخہ اتیاد پرمٹ نہیں کیا جاتا لیکن یہ چیزیں سعودی عرب میں تو ہوتی ہیں پوری طرح سے تو مجھے تو یاد ہے کہ یہاں تک آپ کے امیرات میں ہی امیرات میں ہی دبائی اور ابو زابی میں بڑا فرق تھا کہ دبائی میں تو بڑا اوپن کلچر ہے وہاں کی مہلائیں جیسے پسچم میں گھومتے ہیں یا جیسے بھارت میں گھومتے ہیں اس طرح سے گھومتے ہیں وہاں کسی پرکار کی کوئی پاوندی لے کی لیکن ابو زابی میں جو ہے تھوڑا سختی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ امیرات جو ہے وہ سات امیراتوں کو ملا کے یہ ایک سنیبت امیرات بنی ہے یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمیرات لیکن سعودی میں تو بھائی بہت ہی ادھک پاوندیاں ہوا کرتی تھی وہاں مہلائیں باہر نہیں نکل سکتی تھی مہرم کے بینا مہرم کا مطلب ایسے وقتی کے بینا جس کے سامنے اس کو اپنا پردہ اٹھانے کی آزادی ہو یعنی یا تو اس کا پتا ہو یا اس کا پتی ہو یا اس کا بیٹا ہو اس کے اترک وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی ساتھ میں مہرم ہونا آوشک تھا ڈرائیونگ کی بات تو بہت دور کیا ہے اب وہاں پر مہلائوں کو مہرم کے بینا آنے کی ستدرت بھی ہے وہاں حج میں دوسرے دیشوں سے مہلائیں بینا مہرم کے جا سکتی ہیں یہ بھی وہاں پر ایک سہید کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے اور کام دندوں میں بھی لگیں جو پوری طرح پورش پردان تھے اور اب نیوام سٹی میں تو بھائی پوری طرح سے الٹرا لیبرٹیرین کمپلیٹ لیبرٹی والا ہو سکتا ہے وہاں LGBTQ کی بھی سوطن ترتہ ہو تو بھائی اب کیا ہوگا جب جو کہا تھا پاکستان کے فاؤنڈرز نے کہا تھا ان کے جو عدیش تھاتا تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان is the garrison of اسلام تو یہ جو قلعہ ہے اگر سعودی عرب والا قلعہ ڈھہ جائے گا تو ہمارے جو نقلی عرب ہیں وہ اب کوشش کریں گے کہ وہ نئے عرب بن جائے اور نئے خلیفہ بن جائے بس ایک علقت ہے کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے اور ادھار تو انہی سے مانگ نا پڑتا ہے سعودی عرب سے اور UAE سے وہ جب تک deposit نہیں کرتے ہیں تب تک ان کا جو پورا system ہے وہ کلاکس میں رہتا ہے وہ deposit بھی کرتے ہیں تو اس پر پابندی لے دیتا ہے کہ نہیں خرچ نہیں کرنا تو بھائی یہ ایک نیا clash آنے والا ہے ایمان کی امت میں اور امت کا نیا clash آنے والا ہے اور وہ آنے والا ہے اصلی عرب اور نقلی عرب میں جائن وندے مات